اسلام علیکم میرا نام ڈاکٹر شفیق چیما ہے میرے بہت سارے پیشنٹ آتے ہیں جن کو کرونک کنی ڈیزیز ہے کچھ ڈالیسیز میں ہیں کچھ کا ٹرانس پلانٹ ہو چکا ہے کچھ کو گردوں کی دائمی بیماری ہے سیک اڈی ہے گلو میلون ڈیز ہے اور وہ ایک بڑا کوملی آس کویسٹن ہے کہ وہ جو میان بیوی کے ازدواجی تعلقات ہوتے ہیں جو سیکس لائف ہوتی ہے اس کے بارے میں کویسٹن پوچھتے ہیں کہ اگر فار ایکزیمپل کسی کو کرونک کنی ڈیزیز ہے یا گردوں کی دائمی بیماری ہے تو اس کے بارے میں میرا آنسر یہ ہے کہ اگر آپ کو کرونک کنی ڈیزیز ہے گلو میرول ڈیزیز ہے کنی ڈرانس پلانٹ ہوا ہے یا آپ ڈالیسیز پہ ہیں تو اس کے بارے میں میان بیوی کے ازدواجی تعلقات ہیں انہیں آپ کائم رکھ سکتے ہیں اس کو کائم رکھنے میں کوئی ایشو نہیں ہے دوسرا پھر کوئیسن رائز ہوتا ہے کہ اس کی کوئی لیمٹ ہے کہ وہ ہفتے میں یا مہینے میں کتنی دفعہ آپس میں قربت حاصل کر سکتے ہیں تو اس کا بھی میرا آنسر یہ ہے کہ کوئی لیمٹ نہیں ہے جو کرونک کنی ڈیزیز کے پیشنٹ ہیں یا ڈالیسیز کے پیشنٹ ہیں یا کسی قسم کے بھی گردوں کا مسئلہ ہے تو دیریس دو لیمٹ جن لوگوں کا کڈنی ٹرانسپلانٹ ہوا ہے اس میں جب سرجن یا ڈاکٹروں نے الاغ کرتا ہے تو اس کے بعد وہ یہ تعلقات قائم رکھ سکتے ہیں اسپیشلی اس میں ہم ویٹ کرتے ہیں کہ پہلے چار چھے ہفتے گزر جائیں وہ سکار جو ہے وہ ہیل کر جائیں کیونکہ چانس ہو سکتا ہے کہ سکار کی ہیلنگ ایفیکٹ ہو یا وہاں سے کوئی اوزنگ ہو یا ڈسرپشن ہو جائے یا سٹی چیز وغیرہ بریک ہو جائیں تو اس وجہ سے اس میں تھوڑی سی لیمیٹیشن ہوتی ہے تیسرا کوئیسن رائز ہوتا ہے کہ اس سے گردوں کی صحت پہ یا گردوں پہ کوئی اثر تو نہیں پڑتا تو اس کا آنسر ہے نہیں اس سے گردوں کی جو کرونکی نیڈیز ہے اس کی پروگریشن ہے یا ٹرانسپلانٹ میں ریجیکشن وغیرہ کا اس طرح کا کوئی اس میں خطرہ نہیں ہوتا ایک اور پھر کوئیسن لوجیکلی رائز ہوتا ہے کہ کام یا زیادہ کرنے کا کوئی فائدہ یا نقصان ہو سکتا ہے تو ڈریکٹ تو کوئی فائدہ یا نقصان نہیں ہے ایک سٹیڈی ہے جس نے یہ شو کیا ہے کہ سپیشلی جو کیڈنی سٹونز کے پیشنٹ ہیں جن کو گردوں کی دائمی بیماری کی میں بات نہیں کر رہا کیڈنی سٹون کی بات کر رہا ہوں ان میں سپونٹینیس سٹون ایکسپلشن جو ہے سپیشلی اگر وہ ڈسٹل یوریٹر میں ہو تو اس کو نکلنے کا چانس زیادہ ہو جاتا ہے اگر آپ تین یا چار دفعہ سے زیادہ ہفتے میں کریں تو سٹون کا خود بخود پتھری کا نکلنے کا چانس بڑھ جاتا ہے تو اس میں میں کلیدہ سے ویڈیو بناوں گا یعنی کہ اس میں تھوڑا سا ایڈوانٹیج ہے اس کے علاوہ کوئی سگنیفیکنٹ ایڈوانٹیج نہیں ہے انڈریکٹلی ایڈوانٹیج ہو سکتا ہے کہ آپ کا سٹریس ڈپریشن انگزائیٹی کام ہوتی ہے مود اچھا ہوتا ہے آپ اپنی میڈیسن لیتے ہیں آپ کا بلڈ پیشر اور ساری چیزیں اچھی کنٹرول ہوتی ہیں تو اس طرح سے انڈریکٹلی بینیفیٹ ہو سکتا ہے کہ دریکٹ بینیفیٹ کوئی نہیں ہے کیونکہ میں نے ایک اور بیٹی بھی بنایا ہے یہ جو کرانک کنیڈیج ہے اس میں اصل میں بہت زیادہ سیکشل پرابلمز ہوتے ہیں پیشنٹ کے ساتھ چاہے وہ میل ہو یا فیمیل ہو اگر تو فیمیل ہے تو فرٹیلیٹی کا ایشو ہے جیسے جو ڈائلسیز میں پیشنٹ ہیں فیمیل ہیں وہ مدر نہیں بن سکتی اسی طرح سے کرانک کنیڈیج جتنی ایڈوانس ہوتی ہے وہ پریگننٹ نہیں ہو سکتی حاملہ نہیں ہو سکتی مدر نہیں بن سکتی انفیکٹ اگر 1.5 سے زیادہ کریارڈن ہو تو اس میں ویسے ایشو ہوتا ہے اگر ان کیس پریگننسی ہو بھی جائے تو کامپلیکیشن کا چانس زیادہ ہوتا ہے تو یہ تو فیمیل میں ایشو ہے میل میں باب بننے کا اپیرنٹلی کوئی ایشو نہیں ہے جو میل ہے وہ باب بن سکتے ہیں کیڈنی ڈیزیز کی وجہ سے یا ڈالسی یا ٹرانسپناٹ کی وجہ سے کوئی ایشو نہیں ہوتا دوسرا ایشو ہوتا ہے یہ دونوں میل فیمیل دونوں میں ہو سکتا ہے ڈپریشن، انگزائیٹی، ٹینشن کی وجہ سے آپ کا انٹرسٹ کام ہو جاتا ہے اس سے کہتے ہیں لیبائیڈو آپ کی ڈیکریز ہو جاتی ہے تو اس کے لیے پھر آپ کو آپ کا ڈاکٹر، نیفرالوجیس یا تھیرپیسٹ ہیلپ کر سکتا ہے کچھ میڈیسنز بھی ایسی ہو سکتی ہیں جس سے آپ کی وہ انٹرسٹ یا بائیڈو انکریز ہو تیسرا میل میں زیادہ ایمپورٹنٹ اس میں ایک ڈیس فنکشن ہوتا ہے یا ڈیس آرڈر ہوتا ہے جسے ایریکٹائل ڈیس فنکشن کہتے ہیں اس میں آپ کو بلڈ پیشر ہے اس کی وجہ سے اس کی میڈیسن کی وجہ سے اگر شوگر ہے تو شوگر کی وجہ سے اس کی میڈیسن کی وجہ سے کرونک کینی ڈیزیز کر سکتی ہے نروس سسٹم کا آسابی مسئلہ ہوتا ہے آپ کے سائیکلوجیکل ایشیوز ہوتے ہیں ایموشنل ایشیوز ہوتے ہیں تو یہ ساری چیزیں ایریکٹائل ڈیس فنکشن کاؤز کر سکتی ہیں پھر لوگ ایک بڑا کومن کوئسن ہے ایریکٹائل ڈیس فنکشن کے لیے کیا وہ سیاہ لسیاہ ویگرا جیسی میڈیسن لے سکتے تو اس پہ بھی میں نے ایک پوری ویڈیو بنائی ہے آبویسلی وہ لے سکتے ان کا کوئی سائیڈ فیک یا انٹریکشن نہیں ہے جن لوگوں کو دل کا مسئلہ ہے ان کو اپنے کارڈیولوجیس سے یا نیفرولوجیس سے پوچھنا چاہیے کیونکہ ایک گروپ آف میڈیسن ہے نائٹریٹس جس میں اسمو اور نائٹرو گلیسرین اور سسٹیک اس طرح کی بہت ساری میڈیسن آجاتی ان کے ساتھ ان دوائیوں کا انٹریکشن ہے تو ان میں تھوڑا سا کہ اس کو آوائیڈ کیا جائے باقی جو پیشنٹ ہے وہ لے سکتے ہیں اس کا گردوں کی بیماری پر کوئی اثر نہیں ہوتا ایک اور ایشو جو میریڈ کپل میں رائز ہو سکتا ہے اس میں کڈنی ڈیز کا ہونا ضروری نہیں ہے یورینی ٹریکٹ انفیکشن کا رسک بڑھ جاتا ہے کیونکہ کبھی کبھی جرمز یا بکٹیریا ایک سے دوسرے میں ٹریول کرتے ہیں وہ مسانے میں جاتے ہیں وہاں انفیکشن ہو سکتا ہے وہ کڈنی میں بھی جا سکتا ہے تو در رسک آف یورینی ٹریکٹ انفیکشن انکریزیز یہ بڑے بڑے ڈیس آرڈر ہیں جو اندہ سیٹنگ آف کڈنی ڈیز ہو سکتے ہیں لیکن اگر آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی ریکٹائل ڈسفنکشن نہیں ہے آپ کی لبائیڈو ڈکریز نہیں ہے اور آپ کو کوئی اور ایشو نہیں ہے تو دیریز نو لیمٹ کہ میاں بی بی اپنے ازدواجی تعلقات مینٹین کر سکیں اور اس کا کوئی نقصان بھی نہیں ہے تو آئی ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اور کومنٹس میں آپ کوئی بھی لکھ سکتے ہیں لیٹلی آئیم ٹرائنگ ٹو آنسر آل دوز کوئیسٹن اور آپ مجھے ٹاپک بھی سجیسٹ کر سکتے ہیں کہ اس ٹاپک میں کوئی ویڈیو بنائی یا کوئی قویسٹن ہے تو ایوری نو انڈ دین میں سارے قویسٹنز کٹھے کر کے پھر ان کو آنسر بھی کرتا ہوں تھینکیو